دوستو خلا میں بغیر کسی حفاظتی لباس کے جانا یقینا ایک احمقانہ خیال ہے لیکن ایک لنہے کے لئے اگر ہم پوز کر لیں کہ کسی نے سپیس سوٹ پہنے بغیر خلا میں کودنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیا ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ فوراً اس کی موت ہو جائے گی تو ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا ہماری کائنات میں کچھ جگہ ایسی ہے جہاں آپ زندہ رہ سکتے ہیں بے شک کچھ سیکنڈز کے لئے یا کچھ منٹ کے لئے ہی کیوں نہ ہو امریکن نیچرل ہسٹری موزیوم کے ساتھ کام کرنے والے فلکیات کے ماہر پروفیسر نیل دی گریس ٹائسن نے ٹھیک ٹھیک تجزیہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس خلائی لباس نہ ہو اور آپ نظام شمسی کے کسی سیارے پر کتنی دیر زندہ رہ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سورج کے ظاہری بات ہے ہم کبھی بھی سورج پر نہیں جا سکتے لیکن اگر پرز کر لیا جائے کہ کوئی انسان سورج پر لینڈ کر بھی جائے تب بے شک اس نے سپیس سوٹ بھی پہنا ہو اس کی باڈی ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں بخارات بن کر خاتم ہو جائے گی نمبر ٹو مرکری مرکری ہمارے سولر سسٹم کا سب سے پہلا سیارہ ہے جو سورج کے سب سے زیادہ قریب ہے مرکری کا وہ حصہ جو سورج کی طرف ہے وہ انتہائی گرم ہے اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر چار سو پچیس ڈگری سیلسیس ہوتا ہے جبکہ وہ حصہ جو سورج سے دور ہے وہ انتہائی سرد ہے اور وہاں پر ٹمپریچر مائنس ایک سو اسی ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اس سیارے پر لینڈ ہوتے ہی یا تو آپ پوری طور پر فریز ہو جائیں گے یا پھر کاربن کے ایک پتھر میں تبدیل ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پر لینڈ کر جائے جہاں پر ٹمپریچر نارمل ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ دو منٹ تک زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ ہوا نہ ہونے کی وجہ سے آپ سانس نہیں لے پائیں گے اور دھم گھٹنے سے آپ کی موت ہو جائے گی نمبر ٹو وینس وینس پر جانا بلکل ایسے ہے جیسے آپ کسی اوون میں داخل ہو جائے یہ انتہائی گرم سیارہ ہے اس کا درجہ حرارہ چار سو ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور اس سیارے پر ہوا کا دباؤ زمین سے نوے گناہ زیادہ ہے وینس پر لینڈ ہوتے ہی یا تو آپ کا جسم فوراں ایوپوریٹ ہو جائے گا یا پھر ہوا کا شدید دباؤ آپ کو کچل کر رکھ دے گا اور آپ اس سیارے پر بغیر کسی حفاظتی لباس کے ایک سیکنڈ سے بھی کم زندہ رہ سکتے ہیں نمبر پور ارت بغیر کسی حفاظتی لباس کے آپ زمین کے اوپر آسٹن اسی سال تک زندہ رہ سکتے ہیں نمبر پائیو چاند چاند پر درجہ حرارت مائنس ایک سو ساٹھ سے مائنس ایک سو بیس کے درمیان ہوتا ہے اور یہاں پر ہوا کا دباؤ نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے اگر آپ چاند کے شدید ٹمپریچر سے بچ بھی جائیں تو آپ صرف اتنی دیر زندہ رہ سکتے ہیں جتنی دیر آپ اپنا سانس روک سکتے ہیں یعنی کہ زیادہ سے زیادہ دو منٹ نمبر سکس مارس اگرچہ یہ زمین کا سب سے قریبی سیارہ ہے لیکن اس کا ٹمپریچر انتہائی سرد ہے اور ہوا نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے آپ جیسے ہی اس سیارے پر لینڈ کریں گے تو ہوا کے انتہائی کم دباؤ کی وجہ سے آپ کے جسم کے تمام پلویڈز بخارات بن کر اڑ جائیں گے اس لیے آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ صرف نوی سیکنڈ کا وقت ہوگا نمبر سیون جیوپیٹر جیوپیٹر ہمارے سولر سسٹم کا ایک جائنٹ ہے یہ دراصل گیسوں کا ایک انتہائی بڑا گولہ ہے اس لیے اس کے اوپر لینڈ کرنے کے لیے کوئی سولیڈ سرفس موجود نہیں ہے اگر آپ نے بغیر سپیس سوٹ کے اس کے اوپر کودنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کا بے انتہا اٹموسفیرک پریشر آپ کو ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں کچل کر رکھ دے گا نمبر ایٹ سیٹرن یورینیس اینڈ نیپچن بلکل جیوپیٹر کی طرح یہ تینوں سیارے بھی انتہائی کسیف گیسوں کے بہت بڑے گولے ہیں یعنی ان کے اوپر بھی لینڈ کرنے کے لیے زمین نہیں ہے تو اس لیے اگر آپ ان سیاروں کے اوپر چلانگ لگائیں گے تو ہوا کا انتہائی کسیف دباؤ آپ کو ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں کچل کر رکھ دے گا اور آپ کی بوڈی پھٹ جائے گی اس لیے بغیر سپیس سوٹ کے ان سیاروں کے اوپر بھی سروائیور ٹائم صرف لیس دن ون سیکنڈ ہے اس لیے دوستو ہمارے رہنے کے لیے سب سے بہترین جگہ یہی زمین ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے